بارحال گزارشی ہے جی کہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جمہور کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر تم امام کے ساتھ رکوع میں مل گئے ہو تو ماری رقعات ہوگی من ادرک الرقوع فقد ادرک الرقع بعد مونی محافظ اللہ علیہ وسلم زندگا کیا علاج ہے اصل پتہ مجھے کیا ہے اگر وہ یہ روایت مان لیں نا تو ان کا فاتحہ پڑھنے کا مثلا تو کیا تھا کیونکہ جب حقوق میں مل گئے رقعات ہوگی فاتحہ تو اس نے پڑھی نہیں تو مغیر فاتحہ کے گوہر رقعات تو ہو گئی ادریہ وہ مانتے نہیں یہ چونکہ فاتحہ نہیں پڑھی لیا درشی رقعات نہیں حالانکہ حدیث رسول اللہ اس نے زندگی کیا بات میں ہی عام وقیم میری بیوی پاکستان سے عمرے کے لیے آئی حیث کی حل میں تھی مکاز سے نیت کر کے آئی یہاں آکے بے نے اس کے ساتھ سب کچھ کیا لیکن جمع نہیں کیا بارالگلہ یہ آپ نے بہت بڑا گناہ کیا ہے وہ حالت احرام میں تھی اور حالت احرام میں صرف یہ نہیں کہ بندہ جمع نہ کر لا رافظہ یعنی بیوی سے شہوت کی بات ہی نہ کرے آپ تو سب کچھ کرتے رہے اس لیے استغفار کریں توبہ کریں اور اللہ توفیق دے تو ایک دم دی دے سرکار دو عالم کی داڑی مبارک سفید نہیں ہوئی تھی اس میں چند بال سفید ہو گئے تھے حتیٰ کہ صحابہ کی عشق کا اندازہ لگائیں کہ انہوں نے وہ بال بھی کنے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں ستہرہ بال حضور کے سفید ہوئے اور حضرت سندیگ نے آکے کہا بھی کہ یا رسول اللہ شبت یا رسول اللہ حضور اللہ آپ تو بڑے ہو گئے آپ کی داڑی تو سفید ہونی شروع ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے دیو شنکیہ وطنی صورت اہود و اخواتہا قرآن پاک میں جو صورت اہود ہے اور جو صورت جن میں قیامت کا ذکر ہے ان کو پڑ پڑ کے اس حول کے اصل سے میرے بال سفید ہونے رکھے کہ میری امت کا کیا بنے گا خود کشی کرنے والے کے لیے دعا کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں وہ کافر تو نہیں ہیں بناگار ہیں بد نظری سے بچنے کے لیے حد نباز کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ حدیق العظیم پڑھا کریں مقروع وقت میں ہنفی مسلک میں تحییت المسجد تحییت تحییہ نہ پڑھیں مغرب کی اذان کے بعد نباز پڑھ سکتے ہیں ویگر وہ تحب ہے اور ہنفی مسلک میں افضل ہے کہ نہ پڑھیں میں نے آج کے بعد تباف الودا نہیں کیا تھا میں مدینہ کے لینے والا دم پڑھ گئی آپ دم ادا کریں مقعے میں ڈیر سال کی بچی کے ساتھ ملائے کے اس کی بینیت کی انشاءاللہ اللہ اس کو بھی پورے عمرے کا سلام دے گئے ہوتل کے کمرے میں عرب کا سپیکر موجود ہے اگر وہیں ہم نواز جماعت سپنے وہ نہیں ہوگی جب تک صفے نہ نہیں دیں آواز تو اگر آپ اپنے ملک میں ٹیوی کھولیں تو وہاں بھی آ جائے گی بلیاں رکھنا جاید ہے ہاں بلکل جاید ہے بلی کے بال اگر کپڑوں کو لگ جائیں کچھ بھی نہیں ہوتا والا لوگ کتے رکھتے ہیں تم بلیاں رکھ لوگے تو کیا فرق کریں آج کل تو مسلمان بھی کتے رکھتے ہیں حضور فرماتے ہیں نجسل لین ہے اور وہ ان کو اپنے مستر پر ساتھ بٹھاتے ہیں کہتے تھے آپ جو سورت بقلہ اور سورت فاتحہ بتاتے رہتے ہیں سب کو اجازت ہے اجازت کسی پیر فقیر سے لینا ہم تو وہ بات بتاتے ہیں جو قرآن میں حدیث میں ہے کہ سورت بقلہ ہے جس گھر میں بڑی جائے شیطان نہیں آتا اور سورت فاتحہ کو حضور نے فرمائے شافیہ یہ شفاہ باری سورت ہے اس میں کسی کا اجازت کی کیا ضرورت ہے